نمسکار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹوپ نیوز ہریانہ ہریانہ کی تازہ خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور آپ ہریانہ کے کس جلے سے ہے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ہیسار میں ایس بی آئی منیجر کرمیوں پر ایف آئی آر معاملہ فیک میسیز بیج کسان سے پچھتر ہزار روپے ہڑپنے کا ہون پر کی تھی بات ہریانہ کے ہیسار کے نارنون چھتر کے گاؤں سوتا کے ایک کسان نے بھارتی سٹیٹ بینک بنبوری کے بینک منیجر و این کرمچاریوں پر پچھتر ہزار روپے کی دوکھدڑی کو آروپ لگایا ہے ہانسی سائیبر تھانا میں پولیس نے کسان کی سکایت پر کیس درج کر جان سرو کر دی ہے گاؤں سوتھا نیوازی رندیر سنگھ نے پولیس کو دی سکایتوں میں بتایا کہ وہ ایک گریب کسان ہے اور پانچوی تقصہ تک پڑھا ہوا ہے اس کا بھارتی سٹیٹ بینک بنبوری ساکھا میں کسان کریڈٹ کارڈ کا کھاتا ہے بینک ساکھا میں اس کا بچت کھاتا بھی ہے 28 اگز 2023 کو بینک گیا اور اپنے کسان کریڈ کارڈ کے کھاتے میں تین لاکھ روپے جمع کروائے بینک کے منیجر نے اس سے کہا کہ آپ اپنے پیسے کل نکلوا لینا ہریانہ میں کولیج کے باہر ہولی کے نام پر ہردنگ یوکوں نے چھاترہوں پر گلال ڈالا گیٹ سے باہر نکلنے میں ڈری ہریانہ کے کرنال میں شکرار کو پنڈی چرنجلار سرما کولیج کے باہر ہولی کے نام پر 25 تیس یوکوں نے جم کر ہردنگ بازی مچائی انہوں نے کولیج آنے جانے والی لڑکیوں کو گلال ڈال دیا چھاترہوں نے اس کی شکایت کالیج پرساسن سے کی تو کولیج منیجمنٹ کے سیو لائن تھانے میں اس کی سچنا دی سچنا ملتے ہی تھانے سے دو گاڑیا موکے پر پہنچی پولیس کرنیوں کو آتا دے کر ہردنگ مچا رہے یک پھرار ہو گئے کشان پھر کریں گے بڑا آندولن نارنون میں سرداندلی شبہ سوبکڑ کے پریجنوں کو ساہتہ راسی ہر گاؤں کی طرف سے بنے جھوپڑی بھارتی کشان یورین ایکتہ کے راشتے ادکس جگجید سنگھ ڈلے وال نے کہا کہ باجبہ سرکار کشان آندولوں سے ڈری ہوئی ہے کشان پوری مجبوطی کے ساتھ مانگے پوری کروا کر ہی دم لیں گے اگر مانگے نہیں پوری کی تو پھر بڑا آندولن ہوگا ہر گاؤں کی طرف سے ہریانہ پنجاب کے بوڑوں پر لگے پکے مورچوں ہریانہ کے ہر گاؤں سے ایک جوپڑی جرور بننی چاہیے انہوں نے کہا تھی سرکار کشانوں کو ان کے حقوں کے لیے آندولن کرنے سے روک رہی ہے سرکار آندولن کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن سرکار جتنا دبانے کا پریاست کرے گی یہ آندولن اتنا ہی بڑا ہوگا سرکار جلد سے جلد ہماری مانگے پوری کر دے ہریانہ پردیش کے گھر گھر میں آندولن چل رہا ہے کسی بھی مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں یہ ہم سب کی لڑائی ہے ایلیوٹ ہو کر مضبوطی سے لڑائی لڑی جائے گی ایلویس یادو کے ساتھی ہریانوی سنگر کی بڑی مشکلیں ریو پارٹی کو لے کر فاجل پوریہ سے ہوگی پوستاج دونوں نے گانا بھی لونچ کیا تھا ہریانہ کے یوٹیوبر ایلویس یادو کی گرپتاری کے بعد اس کے دوستوں کی بھی مشکلیں بڑھنے والی ہے پولیس شتروں کے انسار ایلویس کے ساتھی سنگر فاجل پوریہ کو نوڑا پولیس نے پوستاج کیلئے بلائیا ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ فاجل پور گاؤں میں ریو پارٹی آیوت کی گئی تھی یہیں ایلویس نے ساپوں کے ساتھ ویڈیو سوٹ کرائے تھے حالانکہ اس کی آدھکاری کچھٹ نہیں ہو پائی ہے نوڑا جون کے ڈی سی پی ویدیا ساکر میسر نے بتایا کہ ماملے کی جانت جاری ہے اب تک جہرلے ساپوں کی تسکری سے جڑے کیس میں آٹھ لوگوں کو گرپتار کیا جا چکا ہے پلول میں مائلہ سرپنچ برخاص آٹھوی دسوی کے فرجی سیکشنک دیکھومنٹ پر لڑا چناؤ ہریانہ کے پلول کے گاؤں علیکہ کی سرپنچ نیشہ کنڈو کو پد سے برکاست کر دیا گیا ان پر آروب تھا کہ اس نے دسوی کے فرجی سیسنی پرمان پتر کے آدھار پر چناؤ لڑا تھا اس نے اردو ایجوکیشن بورڈ دلی کا دسوی ککسہ کا پرمان پتر داخل کیا تھا جو کی فرجی پایا گیا اس کے بعد سرپنچ نے ہریانہ سکشا بورڈ کا آٹھوی ککسہ کا پرمان پتر جمع کر آیا تو وہاں بھی فرجی پایا گیا جانچ ریپورڈ کے آدار پر ڈی سی نیا سیگھ نے نردیش زاری کیے ہیں کہ شرپنچ دوارہ داخل دونوں پرمان پتر فرجی ہے جس سے انہیں شرپنچ پتر پر رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے نیشہ نے سبھی پنچاتی ریکارڈ لے لیے جائیں اور بموت والے پنچ کو تاریہ بار سوپا جائیں کروک شیطر میں بی جی پی نیتا کے گھر ای ڈی کی ریڈ سندیپ گھر کو کھٹر نے سترہ دن پہلے ہی جوائن کروائی پارٹی فیکٹری پر دیر رات تک سرچ گروہ شیطر میں سترہ دن پہلے ہی بھارتی جنتہ پارٹی میں سامیر ہوئے سندیپ گھر کے ساباسکت گھر اور فیکٹری پر پرورتن دیدے سالے ای ڈی کی ریڈ چل رہی ہے ای ڈی کی ٹیم گروہار دوپیر کو سندیپ گھر کے گھر پہنچی اور سرچ شروع کی جو سکرواہ دوپیر تک بھی چلتی رہی ای ڈی کے ادھیکاریوں کی ایک ٹیم ان کی فیکٹری پر بھی دیر رات تک سرچ کرتی رہی